اسلام علیکم کیسے ہے آپ سب یہ وڈیو بیگینر ٹریڈر کے لیے ہے جو ٹریڈنگ میں نیو ہے اور اس کو ڈیمانڈ اور سپلائی ایریے کا معلومات بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ میں سپلائی اور ڈیمانڈ کو کیسے فائنڈ آٹ کر سکتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں کس طریقے سے سپورٹ اور ریزسٹنس کو ڈراغ کروں تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ کوئی ایڈوانس ٹریڈر کے لیے نہیں ہے جو ایڈوانس ٹریڈر ہے وہ اس وڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں جو بیگینر ٹریڈر ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے تاکہ ان کو چارٹ فائنڈ آٹ کرنے میں ٹرینڈ فائنڈ آٹ کرنے میں آسانی ہو جائے تو ویڈیو پر اگر آپ نئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کرے جو ٹریڈنگ میں نئے ہیں اور وہ ٹریڈنگ کے بارے میں اس کو نالیج نہیں ہے تو فرسٹ اف آل آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ ٹریڈنگ کے چارٹ کو اپن کر لیتے ہیں تو آپ نے سپورٹ اور ریزیسٹنس لیول ایک بڑے ٹائم فریم سے نکالنے ہوتے ہیں اس میں آپ کو کیا فیسیلٹی آپ کو فرام کرتی ہے یہ چارٹ کے بڑے ٹائم فریم پہ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سٹرانگ اڈر بلاک کا کنفرم معلومات ہو جاتا ہے پھر آپ جب چھوٹے ٹائم فریم میں جائیں گے تو اس پلیس پر جب آپ کا مارکٹ پہنچ جاتا ہے تو آپ کو آسانی سے ایکٹیویٹی نظر آ جاتی ہے چھوٹے ٹائم فریم پہ جیسے کہ لیٹس سپوز یہ فور ایج ٹائم فریم ہے اور یہ چھار گھنٹے کا چارٹ ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو میں اس ویڈیو کے ذریعے یہ شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے ریزیسٹنس اور بیکم سپورٹ آپ نے کس طریقے سے نکالنے ہے چھلیے ایج فور پر میں کچھ ٹرینڈ لگا لیتا ہوں آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے گی اس ویڈیو کے ذریعے جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس چار گھنٹے کا ہائی لیول تھا جو کہ یہ ایک ریزیسٹنس یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ریزیسٹنس تھا اس کے بعد مارکٹ نے جب لو ٹیسٹ کیا تو اس مارکٹ کا لو پوائنٹ یہ تھا آپ کو کیا ہوا کہ آپ کو سوٹ ڈالر کا مومنٹ اس سکینڈل پہ مل گیا تو یہ کیا ہوا کہ یہ ایک سپورٹ بن گیا ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے اس طریقے سے ریزیسٹنس اور سپورٹ لگا لیے اس کے بعد آپ نے اس پلیس کے اندر ہی ٹریٹ کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ جو پلیس ہے اس پلیس کے اندر آپ نے ٹریٹ فائنڈ آٹ کرنا ہے ابھی اس کا جو کلر ہے میں اس کو تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں اور آپ کو سمجھانے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک نیو ٹریڈر ہے تو ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے ذریعے آپ ایک ایڈوانس ٹریڈر بھی بن سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس پلیس کے اندر آپ نے ٹریٹ فائنڈ آٹ کرنے ہے وہ کس طریقے سے کہ یہ 4 گھنٹے کا ٹائم فریم تھا میں نے کیا کیا ایک ہائی اور ایک لو جو ریسینٹ چل رہی تھی اس پر میں نے ایک ٹریڈ لائن اپ سائٹ کا ایک ٹریڈ لائن ڈاؤن سائٹ کا سیمپل وے میں لگا لیا ابھی میں کیا کروں گا اس چارٹ کو میں کنورٹ کروں گا تیس منٹ کے ٹائم فریم پہ چار گھنٹے سے تیس منٹ پہ میں اس پرائی اینگل اور اس رزیسٹنس لیول کو لے کر آتا ہوں چلیے میں تیس منٹ کے ٹائم فریم پہ جاتا ہوں اس کے ریٹریس پہ آپ دس ڈالر کا سٹا پلاس رکھ کے اس کو بیس ڈالر پہ کنورٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس طریقے سے اگر آپ بیگینر ہیں تو آپ اس طریقے سے ایج فور ٹائم فریم سے کنورٹ کر کے ترٹی منٹ پر آئے اور وہاں پر آپ ریسک فری انٹری لے سکتے ہیں اس میں آپ کو کیا ہوگا ایک کنفرمیشن مل جائے گی کہ ایچارٹ ایکسپائر ہو گیا آپ کو ٹریڈ فائنڈ آٹ کرنے میں تھوڑا پیشنٹ آپ میں آ جائے گا آپ ایک ٹریڈ کے لیے ویٹ کرنا آپ کو پڑے گا آپ کی ڈسپلن بھی اچھی ہوگی اور آپ کو بہت اچھی ریسک ریوارڈ مل سکتی ہے کیونکہ اگر آپ ایڈوانس انٹری نہیں لینا چاہتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اپنے لیے ایک اچھا سا ٹریڈ فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں وہ چاہے ایک دن میں ہو یا پانچ دن میں ہو لیکن آپ کو ایک اچھا ٹریڈ فائنڈ آٹ کرنے میں یہ چارٹ مدد دے سکتی ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ترجمهے دن میں ہو موسیقا